اسلام علیکم میں ہوں تنویر اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر بھائی یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ واش ٹائم کو چیک کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے دیکھیں ہمارے پاس جو نیو یوٹیوبرز ہوتے ہیں جن کے چینلز ابھی مونیٹائز نہیں ہوتے وہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار ہم وائٹی سٹوڈیو نام کی اپلیکیشن کے اوپر جاتے ہیں وہاں پر جو ہمیں واش ٹائم دکھایا جاتا ہے وہ بلکل الگ ہے اور مونیٹائ ہونے کے لیے مطلب انڈر ریویو جاتا ہے تو کون سا واش ٹائم یوٹیوب کی ٹیم چیک آؤٹ کرتی ہے کون سا واش ٹائم ہم نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے ایک ایک چیز آپ کو پریکٹیکلی سائیڈ میں دکھائی بھی جائے گی بتائی بھی جائے گی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں وائٹی سٹوڈیو نام کی اپلیکیشن کے اوپر تو اگر آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہے اور آپ اپنا واش ٹائم چیک آؤٹ کرنا چاہ ر دیں وائٹی سٹوڈیو نام کی اپلیکیشن کے اوپر آپ اپنا واش ٹائم چیک نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ وائٹی سٹوڈیو نام کی اپلیکیشن کے اوپر جو آپ کو واش ٹائم دکھایا جاتا ہے وہ نورملی آپ کو اٹھائیس دن کا ریکارڈ دکھایا جاتا ہے کہ پچھلے اٹھائیس دنوں میں آپ نے اتنا واش ٹائم گین کیا اور اگر وہاں سے آپ اٹھائیس دن کو چینج کر کے 365 ڈیز کر بھی لیتے ہیں تو بھی آپ کو جو واش ٹائم دکھایا جاتا ہے وہ ایکوریٹ نہیں دکھایا جاتا کیونکہ یہاں پر ڈیلیٹیڈ ویڈیوز انلسٹیڈ ویڈیوز پرائیویٹ ویڈیوز ان ساری ویڈیوز کا واش نیم بھی کافی عرصے تک آپ کو نظر آتا رہتا ہے تو وائٹی سٹوڈیو نام کی اپلیکیشن کے اوپر آپ اپنا واش نیم چیک آؤٹ کرنا چھوڑ دیں اب جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے بھئی آپ نے گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے گوگل کروم کو اوپن کر کے وہاں پر آپ نے لکھنا ہے studio.youtube.com اس طرف یا اس طرف میں ساتھ ساتھ آپ کو سکرین شوٹ بھی دکھا رہا ہوں تو آپ نے studio.youtube.com یہ لکھ کر اوکے کرنا ہے تو آپ کے سامنے آپ کا سٹوڈیو اوپن ہو جائے گا اور اگر ڈائریکٹ آپ کا سٹوڈیو اوپن نہیں ہو رہا تو نیچے لکھا ہوا آئے گا continue to studio تو آپ نے continue to studio کے اوپر کلک کرنا ہے اب آپ کے چینل کا آپ کا سٹوڈیو اوپن ہو کے آ جائے گا اچھا اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس یہاں پر صحیح studio اوپن ہو کے آتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس کسی دوسرے چینل کا کسی دوسرے اکاؤنٹ کا سٹوڈیو اوپن ہو کے آ جاتا ہے تو اگر آپ کے صحیح چینل کا سٹوڈیو سامنے نہیں آیا تو آپ نے رائٹ اینڈ سائٹ پہ دیکھنا ہے آپ کا جو لوگو بنا ہوا ہے لوگو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس option آئے گا switch account تو switch account کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو بھئی آپ کے سامنے جتنے بھی اکاؤنٹ سے سامنے آ جائیں گے تو جس چینل کا آپ نے سٹوڈیو اوپن کرنا ہے آپ نے جسٹ اس کو select کرنا ہے تو اسی چینل کا سٹوڈیو آپ کے سامنے آ جائے گا اب جی آپ کے سامنے آپ کا سٹوڈیو اوپن ہو کے آ گیا اب آپ نے دیکھنا ہے اس طرف یعنی کے left hand side پہ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا monetization تو آپ نے monetization کے اوپر جسٹ کلک کر دینا ہے monetization کے اوپر جب آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو کے آئے گا اب یہاں پر آپ کو ساری چیزیں clearly دکھائی جا رہی ہیں کہ بھئی آپ کو ایک ازار سبسکرائبز چاہیے آپ کے ابھی اتنے ہوئے آپ کو چار ازار گھنٹے چاہیے اور آپ کے ابھی اتنے ہوئے two step verification اگر آپ نے enable نہیں کیا ہے تو اس کو آپ enable کر دیں چوتھے نمبر پہ آپ کے چینل کے اوپر اگر کوئی active community guideline کی strike ہے تو وہ بھی یہاں پر دکھائی جائے گی اور اگر نہیں ہے تو وہ بھی دکھائی جائے گی تو یہاں پر یہ چار چیزیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں تو ہم بات کر رہے تھے watch time کی تو صحیح طریقہ یہ ہے watch time کو چیک کرنے کا اس page کے اوپر آپ نے یہاں سے چیک کرنا ہے آپ کے چار ازار گھنٹے کب پورے ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں آپ نے یہاں سے چیک کرنا ہے اچھا اب آگے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو اکثر آپ کا watch time کم کیوں دکھایا جاتا ہے دیکھیں یہاں پر آپ کی صرف ان ویڈیوز کا watch time آپ کو دکھایا جاتا ہے جو آپ کے چینل کے اوپر موجود ہیں public ہیں اور ان کے اوپر جو watch time آیا ہے وہ پچھلے 300 65 دنوں کے اندر اندر آیا ہے یہاں پر صرف وہ watch time نظر آئے گا جو پچھلے 300 65 دنوں کے اندر آپ نے gain کیا ہے اور جن ویڈیوز سے آپ نے gain کیا ہے وہ ویڈیوز public ہیں اور آپ کے چینل پر موجود ہیں جو ویڈیوز آپ نے delete کر دیئے unlisted کر دیئے private کر دیئے ان کا watch time یہاں پر آپ کو نظر نہیں آتا اب آپ نے پوچھنا ہے کہ تنویر بھائی یہ جو ہم live streaming کرتے ہیں کیا اس کا watch time count ہوتا ہے تو بھائی 100% count ہوتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ نے جب live streaming کی اس کے بعد آپ نے اس کو delete نہ کر دیا ہو unlisted یا private نہ کر دیا ہو بلکہ اس کو آپ نے وی او ڈی میں convert کر دیا ہو وی او ڈی کا مطلب ہے ویڈیو اون ڈیمانڈ مطلب جو آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں آپ کے چینل کے اوپر پبلیکلی پڑی رہتی ہیں اگر آپ کی live streaming بھی اسی طریقے سے پبلیکلی آپ کے چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو اس کا watch time بھی بلکل count ہوگا اب آگے بات کرتے ہیں جی اس کے نیچے آپ کو blue color سے لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ notify me when I am eligible تو بہت سارے youtubers اس کے اوپر click کر دیتے ہیں اور پھر وہ مجھے سوال کرتے ہیں کہ یار تنویر بھائی ابھی میرے ایک ازار subscribers complete نہیں ہوئے یا چار ازار گھنٹوں کا watch time complete نہیں ہوا یا مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں نے یہاں پر اس blue button کے اوپر click کر دیا میں نے پہلے apply کر دیا اب میں کیا کروں تو شروع میں یہ سوال مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یار اگر آپ کا watch time complete نہیں ہوا یا آپ کے subscribers complete نہیں ہوئے تو آپ نے monetization کے لیے apply کیسے کر دیا تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ جو لکھا ہوا آ رہا ہے notify me when i am eligible انہوں نے اس کے اوپر click کیا اور وہ اس کو غلطی مان رہے ہیں تو بھائی یہ کوئی غلطی نہیں ہے اس کے اوپر آپ کو click کرنا چاہیے اور نیچے آپ نے click کیا ہوئے تو click کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یوٹیوب آپ کو email کر کے بتا دے گا کہ بھائی آپ کی ساری requirements complete ہو گئی ہیں اب آپ monetization کے لیے apply کریں سادہ لفظوں میں اس click کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بھائی جب میری یہ ساری چیزیں complete ہو جائیں آپ یوٹیوب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ چاروں چیزیں جب complete ہو جائیں تو آپ مجھے email کر کے بتا دیں کہ میری requirements complete ہو گئی ہیں اب میں monetization کے لیے apply کروں تو کہنے کا مقصد یہ click کرنا کوئی غلطی نہیں ہے اور اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ ہی ہے یوٹیوب آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کی چیزیں complete ہو گئی ہیں اب آپ monetization کے لیے apply کریں تو امید کرتا ہوں کہ watch time check کرنے کا صحیح طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے سمجھ میں آئی ہے تو ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ